ایگل کو اسمان کا راجہ بھی کہا جاتا ہے اس کی نظریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ کوئی بھی شکار ان کی تیز نظروں سے بچ نہیں سکتا اور اس کے حملہ کرنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ شکار کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع تک نہیں مل پاتا ایسے میں اگر ایگل کی لڑا ایک خونکھار پرندے وولچر یعنی گت سے ہو جائے تو ان میں سے جیت کس کی ہوگی کیونکہ دونوں ہی پرندے اسمان کے سب سے ہترناک شکاریوں میں آتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں ایگل کی دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایگل ایک شکاری پرندہ ہے جو اپنے تیز اور اچانک حملے کیلئے جانا جاتا ہے اس کی طاقت اور مضبوطی کی بات کی جائے تو اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے سے چار بنا زیادہ وزن والے شکار کو لے کر ہوا میں اٹھ سکتا ہے اور اگر بات کی جائے گد یعنی والچر کی تو اس کا سائز ایگل کے مقابلے میں کافی بڑا ہوتا ہے لیکن ان کی چونچ اور پنچے ایگل کے کمپیریزن میں کافی کمزور ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ مرے ہوئے جانگروں کو ہی کھاتے ہیں جبکہ ایگل اپنے دام پر شکار کرتا ہے اور اگر ایگل اور والچر کی لڑائی ہوتی ہے تو زیادہ افورتی بہترین موپیلی چونچ اور بہترین ہونٹنگ سکل کے ساتھ اس لڑائی میں جیت ایگل کی ہی ہوگی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں کون جیتے گا کمنٹ کر کے ضرور تانا